کہ الحمدللہ الحمدللہ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج ہم اور آپ مقدم الملت حضور محدث آزمہین سید محمد کی چھوشوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نور نظر جس کو ہم اور آپ جان عشین حضور محدث آزمہین کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں اور جن کی ذات وہ ذات ہے الحمدللہ کہ جن کو غزالی دونہ حضرت علامہ مولانا سید احمد قاظمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جن کو رئیس المحققین کا خطابتہ فرمایا ہے دنیا جن کو شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہیں الحمدللہ آج انہی کی صدارت میں یہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منقل ہو رہی ہے انشاءاللہ حضور تھوڑی دیر میں حضرت سے تشریف لائیں گے آپ اولاد علی اولاد غوث آزم ایک عالم باعمل مبلغ اسلام حضرت علامہ و مولانا سید محمد مدنی اشرفی الجلانی مددز علی کی آپ زیارت بھی کریں گے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روحانی محفل سے جو ہے آپ فیضیاب بھی ہوں گے تو آئیے آج کی اس محفل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے میں جناب حافظ فیضان اشرف سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا جو ہے وہ آغاز فرمائے جناب حافظ فیضان اشرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وَالضُحَا وَاللَّلِلِ اِذَا سَجَا موسیقی وَالضُحَا وَاللَّلِلِ اِذَا سَجَا موسیقی موسیقی وَاللَّلِ الْاَخِرَةُ خَيْرُ لِكَ موسیقی 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 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَغَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَوْنَى فَأَمَّا لِيَتِي مَنْ فَلَا تَقْرَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ الحمدللہ ابھی ابھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز ہو چکا جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوئی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی حضور اپنے حضرے سے باہر تشریف لائیں گے اور آپ جب تک یہ محفل سجی رہے گی آپ حضرت کے دیدار سے انشاءاللہ تعالی مستفیض ہوتے رہیں گے اور آپ کی روحانیت سے الحمدللہ اس وقت ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اب آئیے بلا کسی تاخیر کے کیونکہ یہ محفل جو ہے اتنی لمبی نہیں ہے مختصری ہی ہوگی اور کیونکہ خاص طور سے جو مہمان ہمارے تشریف لائے ہیں اس محفل کے لئے خاص جن کو حاضی صاحب نے دعوت دی ہے انہی کو جو ہے پہلے موقع دیا جائے گا اور بہت سے ہمارے اس محفل کے اندر بہت سے نوجوان ایسے ہیں الحمدللہ کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیلت اور محبت کا نزانہ پیش کرتے ہیں اور اکثر محافل میں ان کی شکر ہوتی ہے لیکن جیسا مجھے حاضی صاحب کے حکم ہے اسی کے مطابع یہ ہے یہ پرگرام چلے گا اس لئے بعد میں کوئی شکوا یا کوئی کمپلین ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں موقع نہیں دیا سمجھے ہمیں وقت نہیں دیا یہ حاضی صاحب کے اوپر ہیں لیکن جو مہمان ہے خصوصی پہلے ان کو موقع دیا جائے گا تو اس سے پہلے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں بلیک منز تشریف لائی ہوئے محدیس آدم مشن کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اشرفی سے میں گدارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہی رسول اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اپنی عقیدت اور محبت کا نظرانہ پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ درود پیش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ رنج نہیں آلام نہیں ان کی نظر میں جب سے میں ہوں رنج نہیں آلام نہیں اور میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نام نہیں میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی انام نہیں اور رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں درد محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں سیدنا و نبینا مولانا محمدی و عالی سیدنا مولانا مبارکو سلیم تیری انگوشتیں تسو سے بھی چشمیں خوٹیں تجھ کو آنکھوں میں لیے جب میں یہ دنیا دیکھوں دنیا دیکھوں ہر سہر میں تیرے ماں تھے کہو جالا دیکھوں اور آئینہ بن کے جو ساری بشریت آئے آئینہ بن کے جو ساری بشریت آئے پھر کوئی تصویر کوئی تصویر کوئی تصویر کوئی اکس اکس نہ تجھ سا دیکھوں تجھ کو آنکھوں اور میری بینائیوں کے پھر سے نکل آتے ہیں میری بینائیوں کے پھر سے نکل آتے ہیں جب خلاہوں میں تیرا نقشے کفے پا دیکھوں جب خلاہوں میں تیرا نقشے درود پاپ کلی اللہم صلی اللہ علیہ وسیعیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وسیعیدنا مولانا محمد مبارک و سلم درود پاپ کلی صلی اللہ علیہ وسلم صلات اللہ سلام علیکی یا رسول اللہ شیر سمات کریں کہ میری بینائیوں جب خلاہوں میں تیرا نقشے کفے پا دیکھوں تجھ کو وانکھوں اور تیرے داما سے لپٹنے میں ہے میراج میری تیرے داما سے لپٹنے میں ہے میراج میری اور تیری دہلیز پہ جبریل کو بیٹھا دیکھوں تیری دہلیز پہ جبریل کو بیٹھا دیکھوں اور کیا سمائے میرے لفظوں میں بڑھائی تیری ہم کیا لکھ سکتے ہیں ناعت سرکار کی کیا سمائے میرے لفظوں میں بڑھائی تیری سف میں نبیوں کی تیرا چاہنے والا دیکھوں سف میں نبیوں کی تیرا چاہنے والا دیکھوں اور آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائیں تیری آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائیں تیری میں تو دیوار عبد تک تیرا سایاں دیکھوں میں تو دیوار عبد تک تیرا سایاں دیکھوں ہر ہر سہر میں تیرے ماں تھے کاؤ جاں سبحان اللہ ابھی ابھی مہدیس آدم مشن بلاک بن کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد فارود اشرفی صاحب مدد زلالے کی زبان فیض ترجمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبر کا نظانہ پیش کر رہے تھے اب بلا کسی تاخیر کے کیونکہ میں کوئی بیچ میں کوئی نہ کوئی شیر پر ہوں گا نہ کوئی اشار پر ہوں گا اس لئے کہ جتنا وقت جو ہے جو ہمارے مہمان ہیں خصوصی ان کو دیا جائے تو آج کی ان کے بعد جو ہے میں سب سے پہلے کراچی سے تشریف لائے ہوئے الحاظ جناب محمود الحسن اشرفی صاحب قبلہ مدد زلالے سے میں گدارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور لا کر کے جو ہے بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اپنی عقیدت اور محبت کا نظانہ پیش کریں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت محفلِ ملادِ مصطفیٰ فیضانِ حضور محدیسِ آزمِ ہن فیضانِ حضور سرکارِ کلان فیضانِ حضور شیخُ الاسلام جانشینِ حضور شیخُ الاسلام تشریف لائے آج تو قسمت پہ رشک آ رہا ہے الحمدللہ اپنی کے ایک بار پھر یہ سعادت اور شرف حاصل ہو رہا ہے درودِ پاک پیش کر لیجئے بلغ العلا بکمالی ہی کشافت جابی جمالی ہی حسون جمیع خصالی ہی صلو علیہ وآلہی صلو مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً عَلَى النَّبِي وَأَهْلِ بَيْتِ كُلْ لِهِمِ مِسَالِ مُسْطَفَى مِسَالِ مُسْطَفَى مِسَالِ مُسْطَفَى مِسَالِ مُسْطَفَى مِسَالِ مُسْطَفَى مِسَالِ مُسْطَفَى اللہ اکبر ہو نہیں سکتا حسین ایسا کوئی اللہ اکبر بڑوں میں کس نے تصدیقِ رسالت سب سے پہلے کی بڑوں میں کس نے تصدیقِ رسالت سب سے پہلے کی صداقت میں کوئی صدیقِ اکبر ہو نہیں سکتا صداقت میں کوئی صدیقِ اکبر نہیں سکتا حبیبِ کبریاں کے جان شیفہ فاروق عثمہ ہے حبیبِ کبریاں کے جان شیفہ فاروق عثمہ ہے کوئی ان خاص گانِ حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا نہیں سکتا کوئی ان خاص گانِ حق کا ہمسر نہیں سکتا کوئی نبی کے یار اور انصار سب افضل ہے عالم میں مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا مگر مثل علی کوئی برادر ہو ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذاتِ حیدر سے ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذاتِ حیدر سے قبولِ درگہِ حق وہ مقرر ہو نہیں سکتا چہایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں مگر آلِ محمد کے برابر ہو نہیں سکتا مگر آلِ محمد کے برابر اللہ اکبر خدا نے آلِ احمد کو شرافت ایسی بغشی ہے کہتے سبحان اللہ خدا نے آلِ احمد کو شرافت ایسی بغشی ہے عزیزُ اہلِ ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا پھر آجو آلِ احمد سے اسے دل سے یقین جانو کبھی یہ روسیا مقبولِ داور ہو نہیں سکتا ہوا تُو اشرفی مداحہ سلطانِ دو عالم کا نصیبے کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چنکے مہرِ انبر ہو نہیں سکتا ایک کلام جسی کافی عرصے سے مجھے تمنہ تھی پڑھنے کی اور آج وہ مجھے عطا ہوا اور آج حضور شیخ العظم شیخ الاسلام حضر اللہ مہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مدد اللہ علی آپ کی موجودگی میں آپ کی سرپرستی میں آپ ہی کا لکھاوہ بڑا خوصورت کلام پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں درودِ پاک صلی اللہ علیہ کا یا بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ اپنے ہی گھر میں انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے بڑا خوبصورت شہر ہے یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے یہ موجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں یہ موجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں مقام کا نہ فرش زمین نہ عرش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں اللہ وہ اپنے چاہنے والوں کہ گھر میں رہتے ہیں ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں اللہ 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 یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں یہ شعر مل کر پڑھیں میرے حضور میری چشم تر میرے حضور میری چشم تر میرے حضور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھ تے ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں رہے وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ کیسے ممکن ہے رہے وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ خوشا خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں سبحان اللہ وہ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا وہ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا ملک تو اپنی حد بال اوپر میں رہتے ہیں ملک تو اپنی حد بال اوپر میں رہتے ہیں بڑا خوبصورت مکتہ جو اخت رون کے تصور میں صبح و شام کرے جو اخت رون ان کے تصور میں صبح و شام کرے کہیں بھی رہتے ہوں تیبہ نگر میں رہتے ہیں کہیں بھی کہیں بھی رہتے ہوں تیبہ نگر میں رہتے ہیں حضور میرے حضور میری حضور تر میں رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی ابھی آپ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے جناب محمود الحسن اشرفی صاحب قبلہ مدوزلالی سے خوبصورت انداز میں ہم شبیہ غوث اعظم عالی حضرت شاہ علی حسین اشرفی کا لکھا ہوا کلام آپ سمات فرما رہے تھے اور اس کے بعد جن کی سدارت میں آج کی یہ محفل سجی ہوئی ہے اور جن کے دیدار سے ہم اور آپ مشرف ہو رہے ہیں جن کی روحانیت سے اس وقت ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں آپ ہی کا لکھا ہوا کلام جو ہے آپ نے جو ہے اس وقت پیش فرمایا اللہ تبارک و تعالی جناب محمود الحسن صاحب کی عمر میں برکت دا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مزید ان کے آواز کے اندر جو اللہ تعالی سوز و غدا زتا فرمائے جتنے بھی علماء کرام یہاں پر تشریف لائے ہیں مسجد نور کے جو خطیب و امام ہیں حضرت مولانا محمد ایوب صاحب جو ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں جناب الحافظ قاری عبداللہ صاحب جو مسجد نور کے نائب امام ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں نورانی ایڈوکیشن سینٹر کے خطیب و امام مولانا محمد ایوب صاحب نقشبندی ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور بھی جتنے بھی علماء سادات یہاں موجود ہیں جتنے بھی ناتفان حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اور سامین حضرات اور اس یوٹیوب کے ذریعے جہاں بھی لوگ اس وقت جو ہے اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم سب کا شکریادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا جو ہے وہ قبول فرمائے اب بلا کسی تاخیر کہ میں پاکستان سے دوسرے مہمان تشریف لائے ہوئے جناب شہباد کیانی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صل اللہ تعالیٰ میں جو ہے اپنی عقیدت اور محبت کا نظرانہ پیش کریں جناب شہباد کیانی صاحب مشاء اللہ سب سے پہلے تب آپ باوازے بلند حدیعہ درود پیش کر لیں پڑھئے صل اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و صل اللہ علیکہ اللہ پیر نصیر نصیر آپ نے لکھا تھا شہر کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تو نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں مگر حضرت کی ناعت کا جو مقتہ ہے میں رات سے جھوم رہا ہوں یہ پڑھ کے سنیئے کہ آپ کی خوبصورت سماتوں کے نظر ہاں کہ کس لیے فکر کریں کہ کس لیے فکر کریں کہ حشر کے دل کیا ہوگا کہ کس لیے فکر کریں کہ حشر کے دل کیا ہوگا کہ کس لیے فکر کریں کہ کس لیے فکر کریں کہ حشر کے دل کیا ہوگا سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا کہ جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا ہوگا کہ سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا کہ ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا اور نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا ربی حبلی گی صدا کو نہ لگاتا ہوگا ربی حبلی گی صدا کو نہ لگاتا ہوگا اور ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے میں انڈیا گیا نہیں ہوں مگر سنا ہے کہ وہاں سننے والے پڑھنے والے کو بہت دعا دیتے ہیں پر اور میں عزرت کے سامنے بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہوں اور یہ کیفیت سے پڑھ رہا ہوں تو آپ ذرا سبحان اللہ دل کھول کے کہیں کہ ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے میرا مولا میرا آقا میرا مجھے 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 جاہ مجھے رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالہ ہوگا رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالہ ہوگا اور بہت بڑا شیر محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا اور رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے حضرت کے چہری کی زیارت بھی کرے اور کہیں سبحان اللہ کہ رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے سبھی دیکھیں گے ان کے قدموں میں پڑا اختر سبھی دیکھیں گے سبھی دیکھیں گے سبھی دیکھیں گے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا میں ایک اور کلام حضرت کا اس کے دو تین شعر پیش کروں گا اور اس کے بعد حضور محددس آزم ہندو آپ کی لکھی ایک منقبت بہت معروف من کرتا حاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس کے چند شعر پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا اور یہ بھی ہمارے پاکستان کے ایک عظیم ناتگو شاعر ان کے انداز میں میں یہ کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حسان پاکستان محمد آزم چشتی صاحب رحمت اللہ تو اشار سماعت فرمائیے گا کہ خدا بلترو با اللہ ہمیں پتا کیا ہے مصرے کے برابر آپ کی سبحان اللہ نہیں آ رہی ہے کہ خدا بلترو با اللہ ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ آیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے اور جبینِ حضرتِ جبریل پر کفے پا ہے آلہ ما شاعل اللہ ملک ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں مطلع پھر سے پڑھ رہا ہوں آپ محبت سے کہہیے سبحان اللہ حضرت شریف لائے کہ خدا بلترو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے اور جبینِ حضرتِ جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے اور کیا شیر ہے عالم تو انتہا کیا ہے اور جو میری جان سے جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے انتہا کیا ہے انہیں میں ڈونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے اور فقط تمہاری شفایت کا آسرا ہے حضور ہمارے پاس ہمارے پاس گناہوں کے معصیوہ کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس گناہوں کے معصیوہ کیا ہے اور کھڑا ہے اخیطر آسی در مقدس پہ کہ کھڑا ہے اخیطر آسی در مقدس پہ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے حضور محدث اعظم ہند آپ کی یہ منقبت آپ بھی شامل ہو جائیے گا ہاں کہ غریب آئے دل پر غریب آئے دل پر تیرے غریب نوا تیرے 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 اور نوا نوا مسافروں پہ کرم کی جیے غریب نوا تیرے 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 جو تیرے 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 وہ کلام سمات حرمائیے کہ توری ہر ہر اداکوں میں تو جان گئی نا مورا دل کیا گیا موری جان گئی نا مورا دل کیا گیا موری جان گئی نا توری ہر ہر اداکوں میں تو جان گئی نا اور وہ زلہہ تو یوسف پہ شہدہ ہوئی وہ زلہہ تو یوسف پہ شہدہ ہوئی میں تو اپنے نبی کے قربان گئی نا میں تو اپنے نبی کے قربان گئی نا اور آخری شیر کہ وہ تو آئے کملی آ کے اوڑے ہوئے کہ وہ تو آئے کملی آ روب بدلا تو کیا پہچان گئی سبحان اللہ ابھی ابھی آپ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے جناب الہاد شہباد کیانی صاحب کی زبان سے جو ہے حضرت کا لکھا ہوا کلام پر رہتے ہیں الحمدللہ انہوں نے پڑھنے کا حق بھی عدا کیا اسی درمیان میں ازمیر شریف سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا سید محمد مہدی حسن صاحب قبلہ عمد زلالی اور آپ کے صاحب زادے جو تشریف لائے ہیں ہم جو ہے آج کی اس محفل میں آپ کا بھی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے الحمدللہ اب جو ہے اس محفل کے یہ آخری کڑی ہوگی آخری نات ہوگی انشاءاللہ ہوتا اللہ اس کے بعد دعا ہوگی کیونکہ جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد حمد عشر صاحب کی فرمائش کے مطابق ہمارے مدنی نات اکدمی کے جو طلبہ ہیں جو حفاظ اکرامی الحمدللہ وہ بچپن سے جو ہے وہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہوئے آئے ہیں اور جناب حاجی آشیل کمال صاحب نے ان بچوں کو ٹرین کیا ہے اب یہ بچے تو ٹرین ہو چکے لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں جنہوں نے پہلے تلاوت کی تھی جناب حافظ فیضان اشرف اب وہ خود جو ہے ہمارے یہاں مدنی اسی سینٹر مہدیس آزم مشن پریسٹن کے اندر جو ہے اب وہ جو ہے بچوں کو نات کی ٹریننگ دے رہے ایوری فرائیڈے کو جو ہے وہ ون آور جو ہے جن بچوں کو نات پڑھنے کا جذبہ ہے شوک ہے ان کو وہ فری جو ہے وہ ایوری فرائیڈے کو الحمدللہ وہ خود جو ہے ان کو نات سکھاتے ہیں بٹھا کر کے جو ہے ان کو ٹریننگ دے الحمدللہ تو یہ اللہ کا بہت بڑا قرم ہے اور یہ حضرت کی روحانیت کا فیض ہے اور یہ حضرت کی دعاوں کا یہ صدقہ ہے الحمدللہ تو میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے جو حفاظ ہیں نات اقدمی گروپ کے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائی کو تشریف لائیں اور بارگائی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اپنی عقیدت اور محبت کا نظرانہ پیش کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن ملاد مصطفیہ علماء اہل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام احباب دل دل پاک فریاء اللہم صلی علیہ سیدینہ محمد اللہم صلی علیہ سیدینہ محمد ابشرا لانا نلنا المنا زالا اللعنaux وفالهنى وادهر انجز وعده والبشر اضحا معلنا اللہم صلی علی سیدینا محمد اللہم صلی علی سیدینا محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہم صلی علی سیدینا محمد اللہم صلی علی سیدینا محمد حضور شیخ علی سلام کا لکھا ہوا کنام سمات فرمائے اس دیار قدس میں اس دیار قدس میں لازم ہے دل احتیار 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 اہتیاد بے عدب ہے کر نہیں بے عدب ہے کر نہیں پاتے جو غافل اہتیاد بے عدب ہے کر نہیں پاتے جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے کیا کرو ہے میرے ارمانوں کی قاتل اہتیاد کیا کرو ہے میرے ارمانوں کی قاتل اہتیاد آہ بتاؤں تجھ کو میں ارشاد عاد نہ کرا آہ بتاؤں تجھ کو میں ارشاد عاد نہ کرا ارمانوں کی قاتل اہتیاد اہتیاد ان کے ذکریں قرب میں لازم ہے کام اہتیاد صرف اسی کو ہے سنائے مصطفی مصطفی لکھنے کا حق صرف اسی کو ہے سنائے مصطفی مصطفی لکھنے کا حق صرف اسی کو ہے سنائے مصطفی لکھنے جس قلم کی روشنائی جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل اہتیاد جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل اہتیاد نام پر تاہید کے انکار تازی میں رسول نام پر تاہید کے انکار تازی میں رسول نام پر تاہید کے انکار تازی میں رسول کیا غضب ہے کفر کو کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہر اہتیاد کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہر اہتیاد اس عدب ناشنا ماحول میں اختر کہیں اس عدب ناشنا ماحول میں اختر کہیں اس عدب ناشنا رہنا جائے ہو کے مثلے رہنا جائے ہو کے مثلے حرف باطل اہتیاد اس دیار قدس میں لازم ہے دل اہتیاد اس دیار قدس میں لازم ہے دل اہتیاد اس دیار قدس میں لازم ہے موسیقی موسیقی